مریض کی شدت میں خوفناک حد تک تیزی آگئی لاہور میں ایک ہی روز میں مریضوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ لاہور میں چوبیس گھنٹوں کے دوران چار سو ننیانوے نئے مریض سامنے آگئے لاہور میں کرونا کے مریضوں کی تعداد آٹھ ہزار سات سو ستتر تک جا پہنچی پنجاب میں ایک ہزار تہتر نئے مریض ریپورٹ تعداد اٹھارہ ہزار چار سو پچپن ہو گئی راولپنڈی میں دو سو نو قصور میں بیس شیخوپورہ چھبیس گجناوالا میں پیسٹ نئے کیس ریپورٹ ترجمان محکمہ پرائمری ان سیکنٹری ہیلتھ کیر کہتے ہیں کہ کرونا سے اب تک تین سو دس امباد ہو چکی ہیں اب تک ایک لاکھ اکانوے ہزار نو سو دس کے ٹیسٹ کیے جا چکے لاہور سے کراچی جانے والا مسافر تیارہ گر کر دباہ پی آئیے کی پرواز پی کے آٹھ تین سفر تین لاہور سے دوپہر ایک بجے روانہ ہوئی دو بچ کر سین تیس منٹ پر کنٹرول ٹاور سے رابطہ منقطع ہو گیا تیارہ رہائشی علاقے جناہ گارڈن میں جا گرہ جہاز کے گرتے ہی دھوئے کے بادل اٹھنا شروع ہو گئے متعدد مکان لپیٹ میں آ گئے کئی گاڑیاں جل کر خاکستر ہو گئیں متاثرہ علاقے میں ہر طرف افراتفری مچ گئی فوج، رینجرز، پولیس اور دیگر امدادی ادارے کا روائیوں میں مصلوف بدقسمت تیارے میں ایک قاون مسافر اور عملے کے ساتھ افراد سوار تھے مسافروں میں ایک قاون مرد، اکتیس عورتیں، نو بچے شامل ابتدائی اطلاعات کے مطابق لانڈنگ کے وقت تیارے کے پہیے نہ کھل سکے چیف ایک ایزیکیٹیف آفیسر پی آئی اے ائر مارشل ارشد ملک کہتے ہیں کہ ائرپورٹ کے ہوتل کو خالی کرا لیا گیا لوہہکین کو وہاں ٹھہرایا گیا ہے آپریشن مکمل کرنے میں دو سے تین دن لگ جائیں گے جہاز تقنیقی لحاظ سے بلکل ٹھیک تھا جن گروں پر جہاز گرا وہاں سے فی الحال کوئی ڈیڈ باڈی نہیں ملی جہاز میں 99 مسافر بشمول جہاز کا عملہ موجود تھے ائر بس انڈسٹری سے رابطہ کیا ہے ہو سکتا ہے گیر کھلا ہی نہ ہو ماملے کی جلد از جلد تھرڈ پارٹی انکوائری کروائیں گے میڈے میڈے میں مشکل میں ہوں انجن فیل ہو گیا ہے اور تیارے کے پئی یہ نہیں کھل رہے بیلی لینڈنگ کرواؤں گا کپتان کی کنٹرول ٹاور سے آخری گفتگو گفتگو کی لائن کٹتے ہی زندگی کی لائن بھی کٹ گئی جان بہاق پائلٹ سجاد گل لہور کے علاقے ڈیفنس زیڈ بلوک کی رہائشی تھے رہائشگاہ پر اظہار تازیت کے لیے عزیز و اقارب کیامت کا سلسلہ جاری مرہوم نے سوگواران میں بیوہ اور چار بچے چھوڑے پی آئی اے کی ائر بس اے تھری ٹوئنٹی بے قابو ہو کر گر پڑی تیارے کے کپتان سجاد گل اور فرسٹ آفیسر عثمان عظیم تھے عملے میں فرید احمد عبدالقیوم ملک ارفان آمنہ ارفان آسمہ شہزادی شامل مسافروں میں سینئر صحافی انسار نقوی سی ای او اربن یونٹ خالد شیردل اور موڈل زارہ عبد شامل خالد شیردل کے گھر کے ان کے ساتھی بیروکریٹس کیامت کا سلسلہ جاری وفاقی سیکیٹری داخلہ میجر ریٹائیڈ آزم سلیمان عبداللہ سنبل اجمل بھٹی کیپٹن ریٹائیڈ محمد عثمان سمی دیگر کیامت سینئر بوٹ میمبر آف ریوینیو بابر حیات تارڈ بھی پہنچ گئے لاہور میں پی آئی اے حکام سے رابطے کے لیے کمیشنر لاہور کو فوکل پرسن مقرر کر دیا گیا تیارے کو تین بار کلیرنس ملنے کے بعد روانہ کیا گیا ایک ماہ قبل تیارے کی مرمت بھی کروائی گئی تیارے کی آخری انسپیکشن 6 نومبر 2019 کو ہوئی 25 اکتوبر 2020 تک فٹنس سیٹیفیکٹ جاری ہو چکا تھا تیارہ اب تک 47,108 گھنٹے اڑان بھر چکا تھا روانگی سے نس گھنٹہ قبل اسے رکا گیا جہاز گزشتہ روز مسقط سے مسافر لے کر پاکستان پہنچا تھا تباہ ہونے والے تیارے کے متعلق ابتدائی تفصیلات لاہور نیوز کو موصول ترجمان پی آئیے کہتے ہیں کہ تیارہ پرانا نہیں مکمل منٹینٹ تھا گھر کی واحد کفیل انم بھی بدکسمت تیارے میں حادثے کا نشکار دھرمپورا کی رہائشی انم والد کی ریٹائیمنٹ کے بعد آٹھ سال قبل بھرتی ہوئی ایک بھائی اور تین بہنوں میں انم سب سے بڑی تھی حادثے کی خبر سنتے ہی والدین اور اہل محلہ سوگ میں ڈوب گئے تازیت کے لیے عزیز و اقارب کی آمد کا سلسلہ جاری جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے تیارے میں سوار پنجاب بینک کے سیئیو زفر مسود موجزانہ طور پر بچ گئے انہیں سی ایم ایچ منتقل کر دیا گیا حالت خطرے سے باہر زفر مقصود نے ہسپتال سے اپنی والدہ سے گفتگو کر کے اپنی خیریت بتائی مدیہ ارم پی آئی میں فلائٹ اٹینڈنٹ مجھے فلائٹ پی کے 8303 پر ڈیٹیل کیا گیا تھا یہ ویڈیو میسج میرا ان تمام دوست اعباب کے لیے ہے جو میری لیے پریشان ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ میں اس آسے کا شکار ہوں لیکن میں ان سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں بلکل ٹھیک ہوں اور اپنے گھر پر موجود ہوں پی آئی اے بدقسمت تیارے کی خوش قسمت فلائٹ اٹینڈنٹ فضائی مزمان مدیہ ارم کہتی ہیں کہ میری فلائٹ پی کے 8303 پر ڈیوٹی لگائی گئی تھی میں کسی وجہ سے اس فلائٹ پر نہ جا سکی جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں اس فلائٹ میں حادثے کا شکار ہوں یہ بات غلط ہے وزیراعظم عمران خان کا تیارہ حادثے پر گہرے رنج اور افسوس کا اظہار متعلقہ اداروں کو فوری ریلیف، ریسکیو اور زخمیوں کو طبیعی امداد کی ہدایت چیرمن پی آئی اے کو تیارے حادثے کی تحقیقات کا حکم گورنر پنجاب کا بھی قیمتی جانوں کے زیادہ پر گہرے دکھ اور غم کا اظہار چودری شجاعت اور پرویز الہی کا بھی واقعے پر دلی رنج اور غم کا اظہار امیر جماعت اسلامی سینیٹر سیراج اڑھک کا بھی تیارہ حادثے پر اظہار افسوس تیارہ حادثہ کی خبر سن کر دل افسردہ ہو گیا غمزدہ خاندانوں کے ساتھ ہیں اللہ لواحقین کو طاقت اور حمد اتا فرمائے مریم نواز کا ٹویٹ چاند رات اور اید الفطر کے لیے فول پروف سیکیروٹی انتظامات پندرہ ہزار سے زائد اہلکار مساجد اور امام بارگاہوں پر ڈیوٹی دیں گے پانچ ہزار سے زائد مساجد اور ایک سو نوے سے زائد کھلے مقامات پر نماز اید کے اجتماعات ہوں گے نمازیوں کو تین درجاتی حفاظتی حسار پر مبنی سیکیروٹی فرہم کی جائے گی وان ویلنگ، ہوای فائرنگ اور ہلڑ بازی سختی سے روکنے کی ہدایت پولیس فورس نے فرائز کی ادائیگی سے سر فخر سے بلند کر دیا پولیس جوان، چاند رات اور اید پر ہائی الٹ ہو کر فرائز سر انجام دیں گے پردیسیوں کی آباہی گروں کو واپسی جاری اید پر بھی لاری اڈوں کی روایتی رون کے بحال نہ ہوئیں ڈرائیورز اور مسافر دونوں ہی پریشان ٹرانسپورٹرز کا سوائریاں نہ ہونے کا شکوا مسافروں کی زائد کرائیں اور بسوں کی روانگی میں تاخیر کی شکایات بادامی باغ لاری اڈے پر بسوں کی روانگی میں گھنٹوں تاخیر سواری ہی نہیں خالی گاڑی کیسے چلائیں ڈرائیورز اور عملے کا شکوا صدر پاکستان ٹرانسپورٹ اسوسییشن اسمت اللہ نیازی کہتے ہیں کہ کرونا کے باعث لوگ پہلے ہی آباہی گھروں کو چلے گئے بس ہڈوں پر رش کم ہے مسافروں کو جانے میں کوئی دشواری نہیں پنجاب حکومت کا عید الفطر سادگی سے منانے کا فیصلہ سرکاری طور پر عید کی کسی قسم کی تقریبات نہیں ہوں گی عید الفطر کے بعد تھیٹرز اور ریسٹرانٹس بھی کھولنے کا فیصلہ وزیراعلا پنجاب نے تھیٹر اور ریسٹرانٹس کھولنے کی اصولی منظوری دے دی محکمہ اطلاعات اور ثقافت سے تھیٹرز کے بارے میں ایس اوپیز مانگ لیے وزیراعلا کی انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کو ریسٹرانٹس کے بارے میں قواعد اور زوابط مرتب کرنے کی ہدایات اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا وزیراعلا پنجاب سے استیفے کا مطالبہ چینی چوری کرنے والے گروہ کا سرغنا وزیراعلا عمران خان ہے رپورٹ میں سیاہ کو سفید کرنے کی کوشش کی گئی قوم کو لوٹنے کا لائسنس عمران خان نے دیا شہباز شریف کا شوگر کمیشن کی رپورٹ پر رد عمل مسلم لیگ نون نے شوگر کمیشن کی رپورٹ مسترد کر دی وزیراعظم اور وزیراعلا مقدس گائے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں چند افراد کو نوازنے کے لیے چینی کی مصنوعی قلت پیدا کر دی مسلم لیگ نون کے رہنما ملک احمد خان اور ازمان بخاری کی پریس کانفرنس چینی انکواری رپورٹ مسترد کر کے مطالبے کی قرارداد پنجاب اسیمبلی میں جمع نون لیگ کی رکن اسیمبلی سمیرہ کو ملنے کر آرداد جمع کروائی عمران خان سے دائمی بخ سے مجبور نون لیگ رپورٹ میں کیڑے نکال رہی ہے نون لیگ کوئید کے بعد شہباز شریف کی گرفتاری نظر آ رہی ہے شہباز شریف نے حسبے سابق چوری بازی اور دو نمری میں پہلا نمبر حاصل کر لیا رپورٹ کے تناظر میں کرپٹ ٹولے کے بورے دن آنے والے ہیں سوائی مزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان کا لیگی رہنماؤ کی پریس کانفرنس پر رد عمل شیعہ علماء کانسل کی جانب سے یوم قدس کی مناسبت سیرویلی کا احتمام ریلی کی غیادت شیعہ علماء کانسل کے صدر علامہ سبتین حیدر سبزواری نے کی ریلی پریس کلپ چوک سے پنجاب اسملی تک نکالی گئی عید کی تیاری میچنگ ڈپٹے کے بغیر ادھوری عید کے جوڑے کے ساتھ میچنگ ڈپٹے کی رنگگائی خواتین کی بڑی تعداد لیبرٹی مارکٹ کی ڈپٹا گلی امڈ آئی ڈپٹا رنگنے والوں کی چاندی ہو گئی سکینڈل کوئین پھر مشکل میں فس گئیں سوشل میڈیا پر وارنٹ گرفتاری کی خبریں گردش کرنے لگیں اداکارہ میرا کہتی ہیں کہ میرے کوئی وارنٹ گرفتاری جاری نہیں ہوئے میں ہاتھ جوڑ کر سب کو کہتی ہوں یہ پراپگنڈا ہے